سبر کی اہمیت سبھانکا لا علم لنا ما علمتنا انکا انتا علیم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہو لا شریخ خالق کائنات مالکی عرضوں سے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد الرسول اللہ علمین نے انہیں رحمت اللہ ناکر بھیجا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید محترم ناظرین صبر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے اخلاق کو صدارتا ہے صبر وہ چیز ہے کہ اگر آدمی کی زندگی میں پریشانی آئے چیز کو جھیل جاتا ہے شکوے شکایت نہیں کرتا یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ صبر کر سکے صبر کی علماء نے تین قسمیں بیان کی ہے السبر والطاع یہ اللہ کی اطاعت پر صبر اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا دل نہیں چاہتا لیکن آدمی کوشش کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے مثالی لئے اٹھنے کا دل نہیں کرتا اور خاص طور پر جب ہنڈی کا موسم ہو تو لحاف کے اندر سے نکل کر فجر کی نماز کے لئے جانا کافی مشکل ہے نا لیکن اللہ کے لئے جانا کوشش کرے گی کسی در تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے طبع آزاد پر قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہتو یہی آئین وفاداری ہے نماز کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تم لوگ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو یہ نماز جو لوگ ڈرتے ہیں اس کے لئے بھاری چیز نہیں ہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں نیکی کے کام کرنے پر دل کو مجبور کرنا مضبوط کرنا جمع لینا اس کا نام صبر اللہ کی دوسری قسم ہے صبر کی جناح کے کو چھوڑ دینے پر صبر شراب کی بوتل لکھی ہوئی آرام سے ہم پی سکتے ہیں زنا کرنے کے لئے ہمارے پاتھ بہت ساری عورتیں موجود ہیں سودی کاروبار کرنے کے لئے بہت سارے ذرائع موجود ہیں جوا کھیلنے کے لئے موجود ہیں حرام کام کرنے کے لئے موجود ہیں لیکن ان حرام کاموں کو چھوڑ دینا اللہ کے لئے یہ یہ بھی کافی ہمت کا کام ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے صبر کی تیسری قسم ہے اس صبر اند المصیبہ کہ مسیبت کے وقت صبر کرنا جیسے بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹی کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا تو آج ایک نائک دیس وقت ہوتا ہے تو اسی وقت آدمی صدمہ ہے صبر کر لے تو یہ صبر اند المصیبہ ہے آزمائش کے وقت بھی صبر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبے مرتبہ سے بھی زیادہ جگہوں پر مختلف طریقے سے صبر کا تذکرہ کیا ہے صبر یہ پختہ کردار کی نشانی ہے جس آدمی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو گیا وہ جھجلاتا نہیں بلکہ وہ پختہ آدمی ہے اچھے اخلاق والا آدمی ہے اس کا کردار کافی اچھا ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر تین تالیس وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلَكَ لَمِنْ عَزْمِ الْمُورِ اور جس نے صبر کیا اختہ کردار کی نشانی ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی سکھلایا تھا سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر سترہ یابنہی آقیم السلاح اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا وَعْمَرْ بِالْمَحْلَائِيْا حُکْمَ دَيْنَا وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ اور برائیوں سے روکتے رہنا وَسْوِرَ لَا مَا عَصَابَكْ اور جو تقلیب پہنچے اس پر صبر کرنا اِنَّ ذَلَكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ یہ تو پختہ کردار کی نشانی ہے صبر کرنا یہ انبیاء کی شان ہے صبر کرنا نہیں ہے انبیاء کا طور طریقہ ہے وَعْمَرْ بِالْمَحْلَائِيْا حُکْمَ دَيْنَا وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ اور برائیوں سے روکتے رہنا وَسْوِرَ لَا مَا عَصَابَكْ اور جو تقلیب پہنچے اس پر صبر کرنا اِنَّ ذَلَكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ یہ تو پختہ کردار کی نشانی ہے صبر کرنا یہ انبیاء کی شان ہے صبر کرنا نہیں ہے انبیاء کا طور طریقہ ہے امی کیا امی کیا مادہ پیدا ہو گیا وہ صبر کرتا ہے تو سمجھ جائیے گویا کہ اس کے اندر انبیاء کے صفات پیدا ہو رہے ہیں اچھے اخلاق کا وہ مالک بنتا جا رہا ہے وَإِسْمَائِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَزَلْكِفْلَ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر پچاسی کہ اسمائیل ادریس ذُلْكِفْل یہ صبر کرنے والی لوگوں میں سے تھے ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو صابر کہا جاتا صبر کرنے والا اٹھارہ سکیا ہم اور آپ اگر آٹھ دن بھی بیمار پڑ جائے تو اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگتے کہ اللہ نے ہمیں ہی بیماری دے دیئے دعا کرنا ہم اور آپ اگر آٹھ دن بھی بیمار پڑ جائے تو اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگتے کہ اللہ نے ہمیں بیماری دے دیئے دعا کرنا تقدیر کے منافع نہیں ہے سورہ نمبر ایت نمبر چوہ والیس ایسی کو صبر کر پایا بہترین مندہ ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے واقعے میں بھی آپ کو صبر کا لفظ سنتیسا آیت نمبر ایک سو دو یابنی اینی اراف المنام انی ازبہو کا فنظر مازاترا فنظر مازاترا بول تیری کیا رائے ہے ایک بہترین باپ وہ ہے جو اپنے بیٹے سے بھی گاہے بگاہے مشورہ کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسماعیل جیسا نیک ہو تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ابراہیم جیسے نیک بنیے اگر آپ نے ابراہیم جیسے اپنے بچے کی تربیت کی ہے تو آپ کا بیٹا بھی جواب دے گا جیسا کہ اسماعیل نے جواب دیا تھا علیہ السلام جدونی انشاءاللہ من الصابرین ابو جان کرگو ذریعہ جس کا حکم ہو رہا ہے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے صبر کرنا یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے ہر ایک کے بس کی بات کر لے مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں فرما بردار مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں سچے مرد سچے عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان لوگوں کے لئے جنت تیار کر رکھی آگے اور بھی صفات ہیں آپ کو معلوم ہے صبر کیا ہے صبر ایک روشنی ہے صحیح مسلم کتاب التحارہ کہ ہم نے ان لوگوں کے لئے جنت تیار کر رکھی آگے اور بھی صفات ہیں آپ کو معلوم ہے صبر کیا ہے صبر ایک روشنی ہے صحیح مسلم کتاب التحارہ کتاب نمبر دو باب نمبر ایک باب فضل وضو حدیث نمبر دو سو تئیس اتحور شطر الیمان پاکی آدھا ایمان ہے دیکھئے جس دھرم کے اندر پاکی کوئی اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہو افسوس کی بات ہے نا کہ گندنگیاں کہاں زیادہ ہوتی ہے افسوس ہے آج ہم نے اسلام کی اس قانون کو فراموش کر دیا اسی کے آگے ہے وَالصَبْرُزِيَعُنْ صبر الَتَّاعَا کیا ہو سکتا ہے کس شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا صبر الَتَّاعَا اطاعت کرنے پر صبر جیسا کہ نماز کی مثال میں نے دی صبر الَتَّاعَا اَمْحَسِبْتُ مَنْتَتْخُرُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 142 تم لوگوں نے خیال کر رکھا کہ جنت میں چلے جاؤ گے داخل ہو جاؤ گے اس وقت تک جان لے تم میں سے کون آدمی ہے جو جہاد کرنے والا ہے اور کون آدمی ہے جو صحیح طریقے سے صابر و شاکر ہے جب تک اللہ تعالی یہ چیزیں نہ جان لیتا ہے کون آدمی ہے جو جہاد کرنے والا ہے اور کون آدمی ہے جو صحیح طریقے سے صابر و شاکر ہے جب تک اللہ تعالی یہ چیزیں نہ جان لیتا ہے اس وقت تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے صبر الَتَّاعَا اطاعت پر صبر فرما برداری پر صبر تو یہ بھی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے میں دل نہیں لگتا تو ہم صبر کریں آپ کو موسیٰ اور خزیر کے واقعے میں صبر کا لفظ ملے گا سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر سڑھئے کیا لَا اِنَّكَ يَصْبُ وَكَيْفَتْتُ بِهِ خُبْجِدُ اللَّا بِرَوْمَ لَا عَاسِ لَكَ عَمْرَا بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے کیسے تم صبر کر پاؤگے اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر ہی نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا علم کے حصول پر بھی صبر کرنے والوں میں سے دل کرتا ہے لیکن کرنا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یہ صبر علتہ ہے صبر کی اور بھی شکلیں دیکھیں آزمائش کے وقت صبر کریں آزمائش کیا ہو سکتی ہے اس کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ بھرس وقفے کے بعد موسیقا دیالاغ 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 دیسکشن دیسکشن پیس ٹی وی اردو پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب الایمان باب نمبر چار حدیث نمبر پندرہ مہرہ کے ساتھ میں جو لوگوں کی قرآن پڑتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سمارتے ہیں بس بھی قرآن سے دعاو عظیم ہو جائے اللہ کے نماؤں زندگی و آخرت کو سمارتے ہیں بس بھی قرآن سے دعاو عظیم ہو جائے اللہ کے نماؤں ہم اس سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی قرآن کا صحیح فہم کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے میرے رب نے مجھے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش اور اس کے پیغام کو انسانیے تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستاقم ہو ایمان یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر نشانیوں پر قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے شجع الدین شیر کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ آپ کا اسطلح ہے صبر کی اہمیت کا صبر علتہ اطاعت پر صبر فرما برداری پر صبر تو یہ بھی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے میں دل نہیں لگتا تو ہم صبر کریں آپ کو موسیٰ اور خضر کے واقعے میں صبر کر لے گا سارا آیت آیت نمبر انتستطل بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے کیسے تم صبر کر پاؤ گر ہی نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا علم کے حصول پر بھی صبر کرنا ہے نیکی کے ہر کام میں نہ کرنے کا دل کرتا ہے لیکن کرنا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ کیسے تم صبر کر پاؤ گر ہی نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا علم کے حصول پر بھی صبر کرنا ہے علم کے حصول پر بھی صبر کرنا ہے نیکی کے ہر کام میں نہ کرنے کا دل کرتا ہے لیکن کرنا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یہ صبر علتہ ہے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ صبر اور کون کون سی چیزوں میں آدمی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی اس کے مال کو لے لے گا کبھی اس کی کھیتی باڑی کو ختم کر دے گا کبھی اللہ تعالیٰ اس کے جان کو لے لے گا کبھی اللہ تعالیٰ ترام چیزوں پر صبر کرنا ہے صبر کے علاوہ دوسرا کوئی حل ہے ہی نہیں اگر رو رو کر آپ واپس لا سکتے کسی مردے کو تو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ روئیے اور مردے کو واپس لے آئیے ارے رو رو کے کھرد مر جائیں گے لیکن مردے واپس آنے والے نہیں ہیں اس کا ایک ہی حل ہے اسلام کے اندر کہ آدمی صبر کریں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچپن اور آیت نمبر ایک سو چپن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے مالوں میں کمی کر کے مار کر کے آپ خوشکبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں جب بھی مسئبت آتی ہے تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو جب بھی مسئبت آئے آدمی پڑھے نالیہون اور یہ جب بھی ہم بھی اللہ کے لیے ہی پڑھ کر جانے والے ہیں آزمائش کے وقت صبر تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اگر دین کے معاملے میں تانہ دے تو ہمیں صبر کرنا ہے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُطِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقْ وَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ تم کو عزمائے جائے گا تمہارے مال میں تمہاری جان میں اور تم کو سننے کو ملے گی وہ باتیں اہلِ کتاب سے اور مشرقوں سے جو باتیں تم سننا پسند نہیں کرتے ہو تکلیف دے باتیں رہے گی لیکن صبر کرو تقویٰ اختیار کرو یہ پکردار کی نشانی ہے صبر تو مسئیبت کے وقت یہ ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آدمی نہ روئے چلا چلا کر نہ روئے آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہیں بے غیر آواز کے تو کوئی حرج کی بات نہیں سینہ کو بھی نہ کرے عورتوں کو آپ نے دیکھا بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آدمی نہ روئے چلا چلا کر نہ روئے آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہیں بے غیر آواز کے تو کوئی حرج کی بات نہیں سینہ کو بھی نہ کرے عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بالوں کو نوچتی ہے سینے کو پیڑتی ہے کیونکہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے مر گیا ہے یہ حل نہیں ہے آپ اپنے آپ کو کیوں تقلیم میں ڈال لیں صبر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی انسار کی چند آورت صلی اللہ کتاب نمبر پہتالیس باب نمبر سینٹالیس حدیث رمبر دو ہزار چھ سو بتیس لا یموت لئہدہ کن سلاست من الولدی فتح تسبوه اللہ دخلت الجننت لا یموتا کن سلام ایک یعورت اسقال ہو جائے ات تمہاری گزر جائے اور صبر کرو اس کے بدلے تمہیں جننت اللہ کے رسول اگر دو بیٹے کا انتقال ہو گیا دو بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کہا اگر دو کا انتقال ہوا اور تم نے صبر کیا اس کے بدلے جنت صبر تو یہ ہے کہ آدمی اسلام قبول کیا ہے صبر تو یہ ہے کہ آدمی کو آزمائے جائے گا مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا اگر اس قبول کیا ہے دیا ہے کہ آزمائش ہونے والی ہے قبول کیا ہے صبر تو یہ ہے کہ آدمی کو آزمائے جائے گا مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا اگر اس قبول کیا ہے دیا ہے آزمائش ہونے والی ہے بلال کو کون نہیں جانتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گلیوں میں گھسیٹا جاتا ان کو آگ پر جلایا جاتا یہ تو ہی دشمنانی یہ تکلیفیں دیتے ہیں اگر آج بھی لوگوں کو جلایا جاتا ہے مارا جاتا ہے گھسیٹا جاتا ہے پھر کتے کی شکل میں گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے گلیوں میں تو یہ پرانی کہانی ہے کوئی نہیں نہیں ہے اگر عراق کے اندر ابو غریب جھیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی فوجیوں نے مسلمانوں کے گلے میں رسیاں ڈال کر ننگے اسے گھمایا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اسلام کی بنیاد پر انہوں نے دشمنی کی ہے اسلام سے اسے دشمنی ہے اس لئے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور کی بنیاد پر انہوں نے دشمنی کی ہے اسلام سے اسے دشمنی ہے اس لئے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور ایسا آزمائے جائے گا ابو خاری کی روایت ہے کتاب الاحکام کتاب نمبر اناسی باب نمبر ایک حدیث نمبر چھے ہزار نو سو تینٹالیس خباب نرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ کہنے لگے اللہ کے رسول بڑی تکلیف میں ہم لوگ دعا کیجئے کہا تم سے پہلے والے لوگ زیادہ تکلیف میں تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو گڑھے میں ڈالا جاتا اور ان کے سر پر آرہ رکھا جاتا اور چیر دیا جاتا ارے تمہیں کیا تکلیف دی جاتا ہے لوہی کے گوشت یہ تمام چیز بھی اسے دین اسلام سے نہیں روک سکتی تھی اللہ جو زیادہ محبوب ہوتا ہے پسندیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ آزماتا ہے سرانت ترمزی کی روایت ہے کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس محبوب ہوتا ہے پسندیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ آزماتا ہے سرانت ترمزی کی روایت ہے کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھانوے سعید بن وقاص کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے کہا الانبیاء سم الامسل فالامسل سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے انبیاء کی پھر انبیاء سے جو نچلے درجے میں ہیں اچھے ہیں ان کی پھر اور نچلے درجے میں ان کی اگر ہم کو نہیں آزمائے جا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا مسلمہ پر جلنا پڑے گا پھول نہیں ملیں گے بلکہ کانٹوں کے سیج ملیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جنت جو وہاں رکھی ہے وہ ملنے والا ہے دنیا ہر ایک کو اللہ دے گا کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے دوسرے لوگوں کو بھی دے رکھا ہے لیکن جنت آخرت سر مسلمانوں کے لئے ہے دوسرے اور کسی کے لئے نہیں ہے اس لئے صبر کرنا ہے صبر کی ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ اگر آدمی اندھا ہے تو اپنے اندھے پنے پر صبر کرے اللہ نے مجھے اندھا بنایا تو کیا میں کچھ کر لوں گا کتاب نمبر پہنٹالیس حدیث نمبر تین ہزار کتاب نمبر پہنٹالیس حدیث نمبر تین ہزار پانسو اٹھتر ایک اندھا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لئے دعا کیجئے اللہ کے رسول نے کیا کہا اگر تُو چاہتا ہے تو میں دعا کر دوں گا اور اگر تُو چاہتا ہے تو صبر کر لے تیرے لئے بہتر ہے اس نے کہا آپ دعا کر دیجئے تو آپ نے کہا وضو بنا کے آجا اچھی طرح وضو بنا کر آجا پھر یہ دعا مانا اللہمہ انی اسعال کرتے ہیں وَعَتَوَجْهُ عَلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے اس کے ذریعے ہم تُس سے مانگتے ہیں بلاخر اگر آدمی ایسا کرتا ہے کہ ہم تیری طرح متوجہ ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی ایسے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش کو قبول کرتا ہے لیکن یہ کب تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم فشفعو فیہ اے اللہ اس کے حق میں میری شفارش کو قبول کر لے اسی طرح صبر اتنی کسی ہے تو وہ صبر ماری آپ جو جاتا ہے مر پہتالیس پانچ سو چھہتر ایک عورت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ کہنے لگی اللہ کی رسول مجھے یہ بیماری ہے آپ میرے لئے دعا کر دیجئے اللہ کی رسول نے کہا انشیتی اگر تُو چاہتی ہے تو میں انشیتی سبرتی کرے گی تو تیرے لئے دعا کریں صرف آپ مرگی کا دورہ پڑھے تو اس وقت میرے کپڑے نہ کھل جائیں کیونکہ میرا جسم کھل جاتا ہے آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ سن لے اور میرا جسم نہ کھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی بیان کیا عبداللہ بن عباس نے عطا بھی نبی رواہ سے عطا بھی نبی رواہ تم جانتے ہو جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کالی عورت جو جا رہی ہے نا یہ جنتی عورت ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑے تو اس وقت میرے کپڑے نہ کھل جائیں کیونکہ میرا جسم کھل جاتا ہے آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ سن لے اور میرا جسم نہ کھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور اس کا جسم جب بھی دورہ پڑتا تھا اس کا جسم نہیں کھلتا تھا یہ بیان کیا عبداللہ بن عباس نے عطا بھی نبی رواہ سے کہ عطا بھی نبی رواہ تم جانتے ہو جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کالی عورت جو جا رہی ہے نا یہ جنتی عورت ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا تھا تو وہی واقعہ ہے جس کو بھی نرگی کی بیماری ہی واقعہ ہے جس کو بھی نرگی کی بیماری ہے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے بدلے جنت رکھی ہے صبر کیا ہے صبر یہ بھی ہے مدینہ کے اندر جو مدینہ شہر ہے مکہ مکرمہ میں اگر کوئی آدمی اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور وہاں رہتا ہے تو اس کے لئے بھی فضیلت کی چیز ہے وہ کی صورت میں صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چوہتر کوئی بھی آدمی جو یہاں صبر کو برداشت کر لے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لئے شفارش کرنے والا ہوں یا اس کے لئے گواہ شفارش کرنے والا ہوں یا اس کے لئے گواہ ہی دوں گا شرط ہے کہ وہ مسلمان رہے صبر کی ایک شکل یہ بھی ہے آدمی کیا کرے اگر تاؤن کی بیماری ہے تو تاؤن پلیک کی بیماری وہاں سے چھوڑ کر نہ بھاگے صحیح بخاری کتاب القدر کتاب نمبر 82 حدیث نمبر 6619 جس شہر میں پلیک کی بیماری ہے آدمی وہاں سے نہ بھاگے بلکہ صبر کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں موت لکھی ہے تو وہ مر کے رہے گا صبر یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کسی آدمی سے ملتا ہے وہ اس کو تکلیب پہنچاتا ہے تو اس کو زیادہ سوا ملتا اگر وہ شہر اگر بیٹیاں ہی دی ہیں بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں بیٹیوں کے ذریعے اللہ نے آزمائے یہ بھی صبر ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر 1913 اگر کوئی آدمی آزمائے جاتا ہے بیٹیوں کے ذریعے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لئے بڑی فضیلت کی چیز ہے صبر تو اس وقت بھی ہے جب دشمن سے مقابلہ رہے تو آدمی صبر کرے یقین مانیے اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے آپ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صبر کا عجرہ ہم بغیر حساب سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 کہ صبر کرنے والوں کا بدلہ بے حساب ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کتنا اللہ دے گا صبر کا عجر بے حساب ہے سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 انما یوفر صابرون عجرہ ہم بغیر حساب صبر کرنے والے کہ احسان کو اللہ تعالیٰ زائے نہیں کرتا سورہ اود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 115 وَاسْوِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُعْزِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یہی صبر ہے جس کی بنیاد پر آدمی کے اندر تکلیف برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے یہی صبر ہے جس کی بنیاد پر یوں صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے کی دیا باشاہت دی صبر کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کمزوروں کو بھی اٹھاتا ہے اور تاکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے باشاہت عطا کر دی تھی تو صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کا عجر بھی معمولی نہیں ہے جو کوئی بھی آدمی صبر کرے گا صبر کی تلقین کرے گا ایک دوسرے کو اس کا بڑا فائدہ ہے جو آیت بھی نتفالو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو اور جمع رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ صدوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ وآخر دعواناان الحمدللہ رب العالمین وصف اللہ حالی نبینا محمد وآ wear قبر کی تلقین کرو اور جمع رہو اور اللہ سے درتے رہو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ وآخر دعواناان الحمدللہ